من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم اِلَّا نَزَلَتْهُمُ السَّكِينَةِ وَغَشِجَتْهُمُ الرَّحْمَ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَحُ رَبِّ شْرَحْ لِسَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُوا لُقْدَةَمْ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِمْ بُيُوتِ اللَّهِ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے نقرہ الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسے آپ غور سے جو ہم سنیں گے میں نے ترجمہ کیا ہے وَمَجْتَمَا قَوْمٌ قَوْمٌ قَوْم ایک کولیکٹیو ناؤن ہے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو نقرہ ہے اس لئے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کچھ لوگ فِي بَيْتٍ بَيْتٍ نقرہ استعمال لفظ ہوئے اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کسی گھر میں مِمْ بُيُوتِ اللَّهِ اللہ کے گھروں میں سے یعنی آپ سے سمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ جمع ہو کر کرتے کہ ہیں یتلونہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور اسے آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں ہمارے ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے اس حوالے سے نبی اکیم صلی اللہ کا فرمان ہے لہٰذا ہمیں یقین ہے کچھ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں سکون سکینت کا نازل ہونا آپ کو سکون کی کیفیت جو ہے وہ محسر ہوتی ہے پھر اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے اس پہ ہمیں یقین کرنا ہے کیونکہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہ اور پھر اس سے اگلی بات کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اس سے بڑا انام دیکھئے گا وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَحِ اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے اللہ کے پاس کون ہے اس کے مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جو ہیں وہ میرا کلام پڑھ رہے ہیں اس کو آپس میں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو بہت بڑی یہ نعمت ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انام ہے ہمارے لیے اور امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے تو قرآن مجید کی برکتیں ہی برکتیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو برکات ہیں ان سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث میں نے اس لیے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں جو نقرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سبق بھی ہمارا معرفہ اور نقرہ کا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے لیکن چونکہ ابھی ہم نے تازہ تازہ اس کے بارے میں پڑھا ہے تو معرفہ کے تراجم میں نے آپ کے سامنے سبق میں بیان کر دیا تھے تو آج نقرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر مزید کروں گا تو نقرہ کا درجمہ میں نے آپ کے سامنے کچھ کی صورت میں کیا ہے کسی کی صورت میں کیا ہے عربی زبان میں نقرہ اس کے علاوہ اور معنی بھی بھی استعمال ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اللہ آپ جو جو آگے جائیں گے آپ کے علمیں اضافہ ہوگا ایک دو ایگزمپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوت الاسر کی جو آیت ہے والاسر ان الانسان لفی خسرن تو خسر کا لفظ دیکھیں نقرہ استعمال ہوا ہے تو اب وہاں پر آپ اس کا درجمہ ہی نہیں کریں گے کہ بے شک تمام انسان کسی نقصان میں ہے نہیں نقرہ جو ہے وہ کبھی کبھی تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے عظمت بتانے کے لئے بڑائی بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے اب یہاں پر نقرہ کا درجمہ دیکھیں ہو رہا ہے بہت بڑا خسارہ یعنی الخسر نہیں کہا خسرن پھر اسی طرح نقرہ جو ہے وہ عربی زبان میں بعض وقت کسرت بیان کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لی فلانن مالن مالن مال کا لحظ نقرہ استعمال کیا گیا اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ فلان کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو مال ہے ان کا لحظ یہ نہیں کہیں گے اب کچھ مال ہے یعنی یہاں پر کسرت بتانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ مال ہے ہاں کبھی یہ نقرہ جو ہے وہ میں نے کہا ہے کسرت بتانے کے لئے تو کہیں پر کمی بتانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پھر کانٹیکس سے پتا چلتا ہے کہاں پر یہ کسرت بتانے کے لئے استعمال ہوئے اور کہاں پر جو ہے یہ کم چیز کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئے قرآن مجید کی آیت ہے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر رِضْوَانُن اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے بہت پیانا ترجمہ ہے کہ تھوڑی سی رضا مندی بھی اللہ کی طرف سے اکبر بہت زیادہ ہے یعنی اللہ کی ہمیں تھوڑی سی بھی رضا اگر حاصل ہو گئی تو یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ ہے تو وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اب رضوان کا لفظ جو ہے وہ آیا گیا تو اس سے مطلب یہ لیں گے کچھ یعنی مطلب یہاں پر یہ لیں گے کچھ رضا مندی یعنی کوئی رضا مندی نہیں اس کا ترجمہ کریں گے بلکہ تھوڑی سی رضا مندی اللہ کی تھوڑی سی رضا یا اس کا راضی ہو جانا یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا ہے تو یہ کچھ نقرہ کے مفہوم آپ انشاءاللہ مزید جن جو آگے جائیں گے آپ کے سامنے آئے گا تو الحمدللہ اسم کے جو چاروں پہلو تھے وہ ہمارے مکمل ہو چکے معرفہ کی سات اقسام میں سے پانچ ہم نے پڑھ لی ہیں چھے اور سات کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نمبر لگا کر جگہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ جیسے ہمارے سبق میں وہ چھٹا اور ساتوہ نمبر آئے گا میں آپ کو ذکر کروں گا اور آپ وہاں پر چھڑی اور ساتویں جگہ پر اس کو لکھ کر وہ فیرس جو ہے پوری کر لیں گے ابھی اس وقت اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو الحمدللہ چاروں پہلو ہمارے مکمل ہو چکے ہیں ذہن میں تازہ کر لیں ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا اور اب آج ہم انشاءاللہ جملہ شروع کرنے لگے ہیں تو اس حوالے سے جملے میں یہ چاروں پہلو آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہونے چاہیے اس لئے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کسی اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ جملہ شروع کرنے سے پہلے ہم ان چاروں پہلووں کو تیزی سے دہرالیں اور وہ جو چار پہلو ان کے نام آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے بس وہ ریکارڈ ہے اصل میں باقی ڈیٹیلز اتنی ہمیں ضروری نہیں ہیں مثلا پہلا پہلو ہے اعراب کا تو اعراب سنتے ہی آپ کے سامنے کیا آئے گا تین حالتیں اسم کی تین اعرابی حالتیں حالت رفع حالت نصب اور حالت جر پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عرابی زبان میں منصرف اسمہ جن کی تعداد کافی زیادہ ہے وہ تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں اور ان پر تنوین آتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اب چاروں پہلو پڑھ چکے ہیں تو ساتھ ہی میٹ کر لیں گے کہ منصرف اسمہ پر تنوین آتی ہے لیکن اگر منصرف اسمہ پر علف لام داخل ہو جائے تو وہ تنوین چلی بھی جاتی ہے تو اب وہ ساتھ ہی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو منصرف اسمہ تین حالتوں میں تین شکلیں تنوین کے ساتھ ہم اسے عام طور پر شو کرتے ہیں حالت نصب میں لکھیں گے تو دو زبر کے ساتھ علف اور گولتا والے اسمہ کے ساتھ علف نہیں لکھا جائے گا اور حمزہ پر ختم انہے والے اسمہ حمزہ سے پہلے علف آ جائے تو بھی نہیں لکھا جائے گا غیر منصرف اسمہ تین حالتوں میں دو شکلیں تنوین نہیں آتی ان پر ان کی حالت نصب اور جر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر میں زبر آتی ہے ان پر ٹھیک ہے لیکن غیر منصرف اسمہ پر جب علف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگی نا ساری باتیں ہم الحمدللہ چاروں پہلوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ دلہ کریں گے مبنی اسمہ اچھا اسمہ غیر منصرف اسمہ کون کون سے ہیں وہ چند کیٹیگریز وہ ذہن میں رکھیں گے نہیں تو میں جب تک ہم موجود ہیں میں آپ کو بتا دیا کروں گا جی غیر منصرف اسمہ تو انشاءاللہ دلہ ہمارا کام جو ہے چل پڑے گا پھر آپ کو یاد ہو جائے گا ہستہ ہستہ مبنی اسمہ وہ اسمہ جو تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں اور ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے عربی زبان میں اسم جنس کے اعتبار سے مذکر یا منص ہوتا ہے عربی زبان میں منص ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے منص پہچاننے کے لیے ہم اس اسم کے معنی پر غور کریں گے اگر معنی جاننے کے بعد ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی فی الواقع مذکر ملتا ہے تو وہ ہمارا حقیقی منص ہوگا اگر فی الواقع کوئی مذکر نہیں ملتا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں اس لفظ کو اس اسم کو لفظی طور پر منص تو نہیں استعمال کیا جاتا اس کے لیے جو ہم ٹیسٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس میں پہلے علامت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے منص کی اور منص کی تین علامتیں آپ کو پتا ہے گولتا آگئی تو منص ہے علیہ ممدودہ آگیا تو منص ہے علیہ مقصورہ آگیا تو منص ہے اگر علامت بھی نہیں پائی جائے گی تو ہم پھر ٹیسٹ کریں گے اسے کچھ گروپس میں اور منص سمائی کی قسم یہ کہلائے گی اگر گروپس میں وہ اسم پایا گیا اور وہ گروپس کون کون سے ہیں ہواوں کے نام ہیں آگ کے نام ہیں شراب کے نام ہیں ملکوں شہروں کے نام ہیں جسم کے آزاز اور جوڑے جوڑے کی شکل میں وہ ہیں اور چند متفارق اسمہ اگر تو ہمارا کوئی اسم منص کی یہ جو کیٹیگریز ہم نے بیان کی ہیں حقیقی منص غیر حقیقی منص میں پھر علامتی اور سمائی ان میں سے اگر کسی جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے تو وہ منص ہے ورنہ مذکر ہو گیا اس کے بعد عدد کے حوالے سے واحد مصنع اور جمع ایک کے لئے واحد دو کے لئے مصنع اور دو سے زیادہ کے لئے جمع مصنع دو ساؤنس آنی اینی آنی حالت رفع ساؤن اور اینی حالت نصب اور جر ساؤن جمع کی دو اقسام جمع سالم جمع مکسر جمع سالم مذکر اس کی دو ساؤنس اونہ اینہ اونہ اور اینہ اونہ حالت رفع ساؤن اینہ حالت نصب اور حالت جر ساؤن اس لئے دھوراروں کے اب یہی باتیں ہوں گی جمع سالم مونس دو ساؤنس آتن آتن ٹھیک ہے آتن اور آتن ہاں اگر آتن پر علف لام داخل ہو جائے گا آتن والے اسم پہ تو وہ آتو رہ جائے گا ٹھیک ہے تنمین ختم ہو جائے گی انڈرسٹوڈ ہے جمع مکسر کوئی طریقہ نہیں ہے بنانے کا صرف الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس کا اعراب واحد اسم کی طرح شو ہوگا یعنی منصرف اسم کی طرح واحد غیر منصرف اسم واحد کی طرح یا مبنی اسم واحد کی طرح ٹھیک ہو گیا وہ ست کے ادبار سے اسم نکرہ ہے یا معارفہ ہے معارفہ کی سات اقسام فورد طور پر آپ کے ذہن میں آنی چاہیے جس میں سے پانچ ہم پڑھ چکے ہیں علم اسم علم کسی خاص شخص کا نام کسی خاص عیس کا نام کسی خاص جگہ کا نام زمائر معارفہ ہے اسمائع اشارہ معارفہ ہے اسمائع موصولہ معارفہ ہے یا کسی اسم پر اگر علف لام داخل ہے تو وہ معارفہ ہے اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اب باقاعدہ آگے جملے کی درف چلتے جملے کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا گرامر میں جب بھی کوئی لفظ جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا اکیلا کتاب کا لفظ تنہ دنہا استعمال ہو رہا ہے جملے میں نہیں استعمال ہو رہا اسی طرح زیاد کا لفظ حازہ لفظ الکالم لفظ تو کوئی بھی اسم یا کوئی بھی لفظ جب جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا تو اس کو گرامر کی استلاح میں مفرد کہا جائے گا کہ مفرد لفظ ہے مفرد جب مفرد سے ملے گا تو ہمارے سامنے مرکب آئیں گے یہ فارمولہ تقریباً آپ سب کو پہلے سے پتا ہوگا کہ مفرد پلس مفرد is equal to مرکب دو مفرد ملیں گے تو مرکب بن جائے گا ٹھیک ہے تو کتاب ایک مفرد لفظ ہے زید مفرد لفظ ہے حازہ مفرد لفظ ہے الکالم ایک مفرد لفظ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اردو میں اگر ہم بات آپ کے سامنے رکھے تو بلکل کلیر ہو جائے گی یعنی اب اردو میں بھی حرکار ڈالنے کی عادت پڑھ گئی ہے کتاب اردو میں زید آزا کو یہ کہتے ہیں اور کلم کلم تو یہ اردو میں مفرد الفاظ ہیں ٹھیک ہے اب میں مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملاؤں گا تو مرکب بن جائے گا ٹھیک مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب میں نے کتاب کے ساتھ یہ لفظ ایڈ کر دیا تو اب دیکھیں ایک مرکب بن گیا ٹھیک ہو گیا میں کہتا ہوں زید کی کتاب زید کے ساتھ میں نے دول فاظ ملائے اب یہ مرکب بن گیا میں نے کہا یہ کلم ایک مرکب بن گیا اور میں نے کہا نیا کلم یہ بھی ایک مرکب بن گیا ٹھیک پھر ایک مرکب اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ یہ کلم ہے یہ بھی مرکب ہے ایسی ہے نا یعنی مرکب ہم کسے کہہ رہے ہیں الفاظ کے مجبوعے کو کلیر ہو گیا نا مفرد سنگل ورڈ اور مرکب الفاظ کا مجبوعہ اب یہ الفاظ کے مجبوعے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ذرا غور کریں کہ ایک دو تین چار پانچ ایگزمپلز آپ کے سامنے ان پانچ ایگزمپلز میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک دو تین اور چار یہ چار ایگزمپلز میں نے دی ہیں یہ چار ایگزمپلز اگرچہ مرکب ہیں لیکن آپ کو بات کلیر نہیں ہو رہی ہے بات پوری نہیں ہو رہی ہے میں نے کہا یہ کتاب تو آپ انتظار میں رہتے ہیں جی کیا آپ یہ کتاب میں کہتا ہوں زیاد کی کتاب آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ زیاد کی کتاب کیا میں کہتا ہوں یہ کلم آپ انتظار میں رہتے ہیں کیا یہ کلم میں کہتا ہوں نیا کلم بات پوری نہیں ہوتی لیکن جب میں کہتا ہوں یہ کلم ہے تو اب بات پوری ہوگی تو دیکھیں یہ چاروں بھی مرکب ہیں اور یہ بھی مرکب ہے لیکن یہ مرکب کی دو اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک مرکب ہمارا ہے جو چار ایکزمپل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے ناکس 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 سے نکلا ہے ناکس کے معنی کمی مرکب ناکس جس میں بات پوری نہ ہو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو اور جو آخری آپ کے سامنے مرکب ہے اس میں بات پوری ہو رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے مرکب تام تام دعا بھی آپ کے سامنے پڑی جاتی ہے کہ ربی اصر ولا تو اصر وتممم بالخیر خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ مکمل فرما تو تام کے معنی مکمل کے ہیں یعنی ناکس انکمپلیٹ اور تام کمپلیٹ تو یہ مرکب کنسٹرکشن آپ کے سامنے آگی تو ناکس انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہوگی اور تام جو ہے وہ کمپلیٹ کنسٹرکشن ہوگی تو اب ہم مرکبات میں سے سب سے پہلے مرکب تام کو شروع کریں گے اس لئے کہ مرکب تام جو ہے وہ پورا جملہ ہے اور جب جملہ آپ کو سمجھ میں آجے گا تو پھر اس جملے میں انشاءاللہ یہ مرکبات ناکس جو ہیں یہ ہم استعمال کریں گے اور اس کو اپنی جملے کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ تو میں تھوڑی چینج کر رہا ہوں اس دفعہ آپ کی بک میں ترتیب جو ہے وہ پہلے مرکبات ناکس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد جملہ بتایا گیا لیکن آج میں پہلے جملہ آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ جملہ بنے گا اور آج انشاءاللہ آپ جملے بنانے شروع کر دیں گے انشاءاللہ چھوڑے چھوڑے جملے آپ کے بنیں گے اس کے بعد پھر ہم ان مرکبات کو جو مختلف قسم کے مرکبات ہیں ان کو ان جملوں میں انشاءاللہ شامل کریں گے تو مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں کلیر ہوگی جی تو ہمارا اب جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ جملے سے شروع ہو رہا ہے لیکن جو آپ نے بات زہر میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی لفظ عربی گرامر میں جملے سے ترکیب سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں مفرد مفرد سے مل کر مرکب بناتا ہے اور مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرکب ناکس اور مرکب تام اور مرکب تام ہمارا جملہ کہلاتا ہے اچھا اب یہیں ایک بات اور کر لیتے ہیں عربی زبان میں جملے کی بھی دو قسمیں ایک جملہ اسمیاں کہلاتا ہے اور ایک جملہ فیلیاں کہلاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اب ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر جملہ یا تو جملہ اسمیاں ہوگا یا پھر جملہ فیلیاں ہوگا تو اگر ہم ان دو جملوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو قرآن مجید کی آیات ہمیں سمجھنے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی تو ابھی فیل تو ہم نے پڑھا نہیں ہے اسمی پڑھا ہے لہٰذا جملہ اسمیاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں تو اس میں بس ایک اور ایڈ کر لیں کہ جملہ کی دو اقسام عربی زبان میں جملہ اسمیاں اور دوسرا جملہ فیلیاں جملہ اسمیاں کسے کہتے ہیں ایسا جملہ سادہ تریر اس کی جو دیفنیشن ابھی اس وقت ہم سامنے رکھیں گے پھر اس کے بعد اس میں تھوڑی سی چینج آجے گی اس وقت ہم یہ سمجھیں گے جملہ اسمیاں ایسا جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک یہ ہم اس لئے رکھ رہے ہیں کہ جملہ فیلیاں کے مقابلے میں جملہ فیلیاں فیل سے شروع ہوگا عربی زبان میں جملہ کوئی فیل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فیلیاں اور اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیاں مزید اسمیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز اور آ جائیں گی جملہ اسمیاں اردو میں پہلے ایکزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک جملہ رکھ کر میں کہتا ہوں زید نیک ہے کیوں جی ایک جملہ ہے الفاظ کا مجموعہ لیکن جملہ مرکب لیکن مرکب اتام اور مرکب اتام کو ہم جملہ کہہ رہے ہیں زید نیک ہے اس میں تین الفاظ ہیں یہ جملہ کس اسم سے شروع ہو رہا ہے زید سے دیکھیں میں کہتا ہوں زید آپ انتظار میں ہیں کہ میں زید کے بارے میں آپ کو کچھ کہنے لگا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں زید تو اس اسم سے میں نے جملے کی ابتداء کیا تو جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتداء ہو اسے مبتداء کہتے ہیں اب ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء پڑھنے لگیں جس اسم سے جملے کی ابتداء ہو جملہ اسمیہ کی ابتداء ہو اسے کیا کہتے ہیں مبتداء میں نے کہا زید آپ انتظار میں آئے ہاں جی زید کیا میں کہتا ہوں زید نیک ہے میں کہتا ہوں ابراہیم آپ انتظار میں ہیں ہاں جی ابراہیم کی بارے میں میں کیا کہنے لگوں میں کہتا ہوں ابراہیم سچے ہیں میں کہتا ہوں کلم آپ انتظار میں ہیں ہاں جی کلم کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کلم نیا ہے تو جس اسم سے میں جملے کی ابتدا کر رہا ہوں اس کو مبتدا کہیں گے اور اس کے بارے میں میں جو بیان کر رہا ہوں جو بیان کر رہا ہوں وہ اس کی خبر کہلائے گی تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوں گے ایک ہوگا مبتدہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتداء ہو اور دوسرا ہوگا خبر یعنی وہ بات جو آپ مبتدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کلیر ہو گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے عربی زبان میں ہے کی عربی نہیں ہے تو دو ہی الفاظ بچے ہمارے پر زید اور نیک اور عربی میں اس ہے کا مفہم کیسے ادا کریں گے اب وہ دیکھتے ہیں ہم یہ ہے کا مفہم کیسے ادا کریں گے اس کے لیے ہمیں جملہ اسمیہ کے رولز جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جملے بنانے آسان ہو جائیں گے اور آج سے آپ کو پتا چلنے شروع ہو جائے گا کہ حالت رفع میں اسم کس کی صورت میں استعمال ہوتا ہے آج سے انشاءاللہ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا پہلے آپ نے اسمہ کی حالت رفع میں شکل پہچانی تھی اب آپ کو وجوہات پتا چلے لگ جائیں گے اچھا اچھا اس وجہ سے اسم حالت رفع میں آتا ہے تو مبتدہ اور خبر کے حوالے سے چند باتیں اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمارے لئے جملہ بنانا آسان ہو جائے گا پہلی بات یہ کہ مبتدہ اور خبر اراب کے اعتبار سے مبتدہ اور خبر اراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں ہوں گے آپ جملہ اسمیاں بنانا چاہتے ہیں دو اسمہ سے تو دونوں اسمہ کو حالت رفع میں رکھ دیں تو اسم کے حالت رفع میں ہونے کی پہلی وجہ آپ کے سامنے آگئی کہ مبتدہ آپ کا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر آپ کی ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے جملہ اسمیاں کی کلیر ہوگی ایک پہلو قبر ہو گیا جی دوسرا پہلو آپ کا مبتدہ جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوگا اکثر اور ہم جتنے جملے کریں گے اس میں معرفہ ہی ہوگا مبتدہ آپ کا معرفہ ہوگا اور خبر وہ آپ نکرہ لائیں گے مبتدہ اکثر معرفہ ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی یہ اکثر کہہ کے میں اپنے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ ایکسپشن کے لیے ہم نے ذہن میں کھڑکی ضرور کھلی رکھنی ہے کتنے پہلو ہو گئے جی دو کتنے رہ گئے دو رہ گئے جنس اور عدد جنس اور عدد کے اعتبار سے چھوٹی سی بات ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی دونوں میں مطابقت ہوگی مطابقت کیا مطلب ہے اگر آپ کا مبتدہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی مبتدہ مونس ہے تو خبر بھی مونس ہے جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوگی عدد کے اعتبار سے مطابقت کیا مطلب ہے مبتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے مبتدہ مسنن ہے خبر بھی مسنن مبتدہ جمع خبر بھی جمع یہ تین باتیں آپ یاد رکھ لیں گے آپ جملہ اسمیہ آپ کو بنانا آ گیا پہلی بات جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں دو کون کون سے مبتدہ اور خبر مبتدہ کسے کہتے ہیں جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدہ ہو رہی ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مبتدہ کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ خبر ہوتی ہے کلیر ہو گیا اچھا مبتدہ اور خبر عراب کے اعتبار سے کس حالت میں ہوتے ہیں حالت ارفہ میں ہوتے ہیں مبتدہ آپ معرفہ لائیں گے اور خبر آپ نقرہ لائیں گے اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت رکھیں گے لیں جی اب یہ جملہ ہے ہمارے پاس زید نیک ہے اس کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس زید کی عربی بھی ہے اور نیک کی عربی بھی ہے ہمارے پاس زید اس کو ہم نے حالت ارفہ میں رکھنا ہے زید کی حالت ارفہ کیا ہے جی زیدن اچھا آپ دیکھیں دوسری صورت ساتھ دیکھ لیں کہ ہم نے جو کہا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے تو کیا زید معرفہ ہے معرفہ ہے اس لئے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کلیر ہوگی نا کیونکہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے معرفہ کا کہاں سے پتہ جالے گا معرفہ کی اقسام میں سے گزار لی جائے گا اب نے کے لئے لفظ ہمارے پاس ہے صالح صالح صفت ہے اور ہم نے پڑھا تھا صفات جو ہیں وہ نکرہ ہوتی ہیں اب صالح کی حالت ارفہ کیا ہوگی صالحن لین جی زیدن صالحن آپ کا جملہ اس میں مکمل ہوگی اب مجھے بتائیں ہے کے لئے کوئی لفظ ہے اب عرب نے کیا کیا دو اسما کو اس کمبینیشن میں لے کے آیا کہ ایک کو اس نے معرفہ رکھا ایک کو نکرہ رکھا تو دونوں کو حالت ارفہ میں رکھا وہ ہے کا مہم خود با خود پیدا ہوگیا زیدن صالحن الحمدللہ مبارک ہو آپ کو پہلا جملہ آپ نے بنا لیا عربی میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ بے شمار جملے بنائیں گے جی حافظ صاحب پہلا جملہ ہم نے کہا زید نیک ہے تو زیدن صالحن اگلا جملہ آپ بنائیں گے زید سچا ہے زیدن صادقن اب زیدن کے بارے میں آپ نے دوسری خبر دے دی ماشاءاللہ جی جی بلال اگلا جملہ ہے زید استاد ہے زیدن استازن یا زیدن معلمن ابھی ذرا دیکھیں ایسے موقعے میں میں عام طور پر ایک بات ضرور سنایا کرتا ہوں میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ایک ایک سٹیپ لے کے جانے کی اوپر کوشش کر رہا ہوں ایک مرتبہ کسی شخص کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گی اس کا دوست اس کی عادت کے لئے گیا اس نے پوچھا اس سے یار ٹانگ کیسے ٹوٹی کہلے لگا کہ یار یہ تمہیں سامنے سیڑھییں نظر آ رہی ہیں کہلے لگا مجھے نظر نہیں آئی تھی تو یہ سیڑھییں کس لئے ہوتی ہیں آئی فائد فائد ٹھیک ہے تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کوئی ایک ایک سیڑھی چڑھانے کی ورنہ پھر نقصان کا جو ہے خطر ہے تو زیدن معلمن زید استاد ہے جی سہید زید ڈاکٹر ہے زیدن طبیبن جی ڈاکٹر سب زید عالم ہے زیدن عالم زید عالم ہے کلیر ہوگیا جی اچھا جی اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ جملے بن گئے پانچ جملے بن گئے اب ہم نے زید کے بارے میں خبریں دے دی مزید بھی دے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو یہاں پر ہی رکھتے ہیں اب ہم مبتدہ کو چینج کرتے ہیں جی آپ سے میں جملہ پوچھتا ہوں فاطمہ نیک ہے ماشاءاللہ جی صرف ایک غلطی ہوئی ہے فاطمہ تن انہوں نے کہا وہ منصرف انہوں نے اس اسم کو بنا دیا حالانکہ یہ فاطمہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے ٹھیک ہے اور کیوں غیر منصرف اسم ہے عرب مونس نام غیر منصرف ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے فاطمہ تُو صالحتن یہ میں نے صالحتن یا آپ نے صالحتن کیوں کیا جی جی سے وجہ بتائیں گے اس کی جی رفع تو صالحتن ہے نا لیکن آپ نے صالحن کیوں نہیں رکھا فاطمہ کے ساتھ اس لیے کہ مونس ہے اور جملہ اسمیہ کی ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی ماشاءاللہ جی فاطمہ نیک ہے اگلا جملہ آپ بنائیں گے جی فاطمہ سچی ہے فاطمہ تُو صادقتن ماشاءاللہ فاطمہ استانی ہے فاطمہ تُو مولمتن ماشاءاللہ جی فاطمہ ڈاکٹر ہے فاطمہ تُو تبیبتن ماشاءاللہ فاطمہ آلما ہے فاطمہ تُو آلیمتن فاطمہ تُو آلیمتن ماشاءاللہ یہ دہیں دس جملے بن گئے کتنا آسان ہے جملہ جملہ اسمی آرہ بھی زبان میں اب ہم مزید چلتے آگے جی جملہ ہے میرے پاس زید اور حامد نیک ہیں زید اور حامد نیک ہیں اب میرا مبتدہ کیا ہے زید اور حامد دو ہو گئے مصنع آگیا لہٰذا آپ جو خبر میں لاؤں گا وہ کیا لاؤں گا وہ بھی مصنع لاؤں گا زیدون و حامدون سالیحانی زیدون و حامدون سالیحانی مبتدہ حالت رفعہ میں ہونا چاہیے رفعہ میں ہے نا زیدون حامدون رفعہ میں سالیحانی رفعہ میں ہے کیوں جی سالیحانی رفعہ میں ہے کیسے پتا چلا آپ کو آپ کو پتا چلا ہے مصنع میں جب بھی آپ نے اراب دیکھنا ہے ساؤنڈ سے دیکھنا ہے حرکت سے نہیں دیکھنا اگر آپ حرکت پہ جائیں گے تو آپ سالیحانی کو کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ رفعہ آپ کہیں گے جی اس پہ زیرہ آگئی تو یہ تو جا رہا ہے تو ہر اسم کی اپنی اقرابی حالت ہے سالیحانی مصنع میں آنی ساؤنڈ جائے وہ رفعہ کو شو کرے گی تو زیدون و حامدون سالیحانی جی زید اور حامد سچے ہیں سادیک آنی مصنع ٹھیک ہے سادیک آنی ٹھیک ہے سادیک آنی لیکن بس آنی ٹھیک ہو گیا باقی کیبلری ہے خیر ہے زید اور حامد ڈاکٹر ہیں زیدون و حامدون طبیبانی طبیبانی مصنع ہے زیدون و حامدون طبیبانی زید اور حامد استاد ہے زیدون و حامدون معلیمانی زیدون و حامدون معلیمانی اب دیکھیں میں اگر یہ حرکات نہ بھی ڈالوں نا تو آپ اسے معلیمانی پڑھیں گے جملے میں ٹیک لیکن ابھی میں ڈالوں گا تاکہ آپ کوئی غلط ہی نہ پڑھ رہے ہیں اچھا جی اب فاطمہ کے ساتھ ہم مریم کو ملاتے ہیں جی فاطمہ اور مریم نیک ہیں فاطمہ تو جی و مریمو جی فاطمہ تو ماشاءاللہ جی و مریمو صالح تانی صالح تانی ماشاءاللہ جی فاطمہ اور مریم سچی ہیں فاطمہ اور مریم لیڈی ڈاکٹرز ہیں مریم مریم علیہ السلام رسول ہے جی ابراہیم و اسماعیل رسولانی رسولانی حامد شامل ہو گیا تھا اب مزید ایک کو شامل کر لیتے ہیں زیدن و حامدن و محمودن زید حامد اور محمود نیک ہیں جی آپ کے پارے یہ سورے زیدن و حامدن و محمودن صالح 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 جمع ہو گیا مبتدہ خبر بھی جمعائے گی حالت رفع میں آئے گی اور صالح 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 زید حامد اور محمود سچے ہیں زیدن و حامدن و محمودن صادق 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 جی زید حامد اور محمود استاد ہیں زیدن و حامدن و محمودن معلمون معلمون ماشاءاللہ دیکھیں آپ جملے بنا رہے ہیں جی آپ کی طرف آتے ہیں ہم نے کیا فاطمہ و مریم میں عراب جان کے مس کر رہا ہوں و زینب اب آپ کو بتا ہے میں جملہ اس میں بول رہا ہوں تو اسے میں حالت رفع میں بولوں گا فاطمہ یعنی فاطمہ مریم اور زینب نیک ہیں جی شابش پورا جملہ بولیں پورا جملہ فاطمہ مریم اور زینب نیک ہیں صالحات دیکھیں ہم اردو میں نیک لفظ استعمال کر رہے ہیں واحد کے لئے بھی مسنہ کے لئے بھی جمع کے لئے بھی مذکر کے لئے بھی مونس کے لئے بھی ایسے یہ نا لیکن دیکھیں عربی میں ایسے نہیں چلے گا عربی میں آپ کو نیک لفظ کو اس مبتدہ کے مطابق گھومانا ہے مبتدہ کر مذکر ہے تو نیک لفظ آپ نے مذکر لانے مونس ہے تو مونس لانے واحد ہے تو واحد لانے مسنہ ہے تو مسنہ لانے جمع ہے تو جمع لانے اب آپ کا مبتدہ جمع ہے اور مونس ہے لہٰذا خبر بھی آپ نے یہ جمع سالم اس لئے سیکھی تھی ہم نے ہمیں اگر نہیں پتا ہوتا تو جملہ غلطی یہ ہوتی جی کوئی سوال تو پھر اسی سے کھا کے کی آجائے گا اس کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل عربی زبان میں اسی طرح کاکے کی غیرہ بھی نہیں ہوگی ابھی تو ہے نہیں ہے نا تو انشاء مزید آپ ابھی دیکھتے جائیں کیا کی کچھ آئے گا جی اگلا جملہ فاطمہ مریم اور زینب سچی ہیں سادقات صادقات 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 فاطمہ تو مریم وزینب صادقات جناب فاطمہ مریم اور زینب استانی ہیں پورا جملہ مولی ماتن ماشاءاللہ جملہ دیکھیں آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا جملہ اسمیہ کی جب بھی بات ہوگی دو اجزاء مبتدہ خبر مبتدہ اور خبر دونوں حالتیں رفع میں اراب کے ادبار سے اور مبتدہ آپ کا معرفہ خبر نکرہ اور جنس اور ادبار سے دونوں میں مطابقت اب ایک آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر سے اللہ کے بارے میں آپ نے بہت ساری خبریں دینی ہے اللہ کو مبتدہ بنانے میں کہتا ہوں اللہ اللہ ایک ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ واحد اللہ واحد اللہ بہت بخشنے والا ہے اللہ غفور اللہ سننے والا ہے اللہ سمیع اللہ دیکھنے والا ہے اللہ بسیر اب دیکھیں اردو میں ہم ان کا ترجمہ نا وہ رہا ہے کے ساتھ بھی کریں گے اللہ سن رہا ہے اللہ سمیع یعنی وہ سننے والا یا سن رہا یہ دونوں کے لئے عربی زبان میں یہ جملہ اسمی ہمارا کام دے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں محمد صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں محمد امین ماشاءاللہ ہم نے آج معرفہ کی پہلی قسم جو تھی علم اس کو مبتضاء کی جگہ پر رکھا ہے انشاءاللہ اس طرح ہم جو باقی قسمیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے یعنی زمائر کو مورف بلالام کو اور اسماع اشارہ کو مبتدہ کے گھر پر رکھیں گے اور پھر اسی طرح انشاءاللہ جملے بنائیں گے ہاں جی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو جی تارک صاحب جملہ بنائیں تارک بیٹھا ہے بیٹھنے کے لیے لفظ میں بتاتا ہوں بیٹھنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جالس جالس عربی میں آخری حرف پر ضرور کچھ نہ کچھ بولنے ہیں تارک جالس تارک جالس لیں جی انشاءاللہ تلکل مزید جملے لے کے آپ کے سامنے آئیں گے سبحانک اللہ ہم وابحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتبولئک من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اهل القرآن احسان احسان موسیقی